اب میں بلا تاخیر دعویٰ دیتا ہوں اپنے مہمان شیخ کاری محمد شیخ قصوری صاحب سے آپ سے ایک افتگو فرماتے ہیں تاکرات تاکرات دیو چسی کی کرنے اللہ نو راضی کرنے واقعی نیتے تاکرات دی فضیلت بہتے کنی فضیلتے جنہ کوئی اخلاص لے کے آئے جنہ کوئی تقویٰ لے کے آئے اور جنہ کوئی شوق اور زوق لے کے آئے انہیں انہوں عجر مل لے گفتگو کرن تو پہلے میں بھی اپنی نیتی اصلا کرنا تے تسی بھی اپنی نیتی اصلا کرو کہ خالی ساتا اسی اللہ دوں راضی کرنے واستے آئے اس طرح ہی جی الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من یهده اللہ فلا مضللہ ومن يضللہ ونستغفر 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 اللہم ونستغفر 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 سبحانکہ ونستغفر 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 رب زدنیع علمات اما بعد فعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کسیرا وَسَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَأَصِيدًا وَكَالَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا الَّذِمَ الْإِشْتِغْفَارِ جَعَالَ اللَّهُ لَهُ مِنْ قُلِّ زِيْكٍ مَخْرَجَا وَمِنْ قُلِّ حَمِّنْ فَرَجَا وَرَزَقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِدْ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخر فَاذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِ وَلَا تَكْفُرُونَ ہر قسم دی حمد و سنا تعریف کبریائی بڑائی عظمت دلائے ایک رب دل جلال دی ببرکہ ذات بشمار لا تعداد انگند درود السلام امام الانبیاء سید الالولین والآخرین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمدی ذات اقدست بہت ہی لائکِ تقریم معزز و مخترم حضرات و خواتین جس طرح میں شروع اندر بات ذکر کیتی کہ جو نیت لے کے اسی مسجد دن رائے ہیں او سا نو مل جانا ہے حدیثِ قدسی ہے پیارے اللہ فرمان دینے آنا اندہ ذن عبدی بھی میں اپنے بندے دے گمان دے مطابق فیصلہ کر دینے ہونسین اللہ ذو الجلال دین کی داندہ گمان رکھنے میں انہوں اپنا بتا ہے تو انہوں اپنا بتا ہے اسی یہ نیت لے کے آئے کہ اللہ پچھلے سارے گناہ آج بخشا کے اٹھنے کیوں اللہ ذو الجلال دی رحمت اس قدر وسیعے تُسی یہ دیکھتے ہو ایک ماں میری ماں توہاڑی ماں اوہ بچے نا لیکن نا پیار کر دی ہے بچہ چھوٹا ہے انہوں تکلیف پنچانا تے دور دی گلے سوچ دی بھی نہیں ماں ساری رات ایک سائڑ تے گزار دے گی تاکہ میرے بچے دی نین اندر خلل نہ آئے اوہ ماں پشاب کر دیتا ہے بچے نے گلی جگہ تے آب لیٹ گئے تے سکی جگہ تے لکھتے جگر نو لٹا دیتا ہے میرے لکھتے جگر دی نیند پوری ہو جائے اوہ ماں اگ دا انگارہ بچے دے قریب نہیں آن دین دی ڈینجرس نقصان دے چیز بچے نو اندے قریب نہیں جان دین دی اس چیز نو بچے دے قریب نہیں آن دین دی تو اسی دیکھے آئے گا مجھ گا جدو بچے دی پدیش کر دی ہے اوہ بچہ مجھ دے یا گان دے بکری دے پیٹ دے قریب آن دا ہے اوہ پیر ایسا جا رکھ کے انو بچا لیں دی اس ساریاں جنیاں چیزاں نے جنی جاندار مخلوقیں انہ دا اپنے بچیاں دین شفقت محبت رحمت اللہ دل جلال نے سو ہیسے اندوں ایک ہیسہ دیتا ہے جڑے موضی جانور بھی اپنے بچے انہیں پیار کر دیں نڑین میں ہیسے رحمت دے کندے کھولنے بھائیو نڑین میں ہیسے کندے کھولنے رحمت دے تپلا میرا اللہ سڑا پیارا اللہ سن جہاں نم اندر سٹے گا انشاءاللہ ایسا نہیں ہوئے گا ایسا نہیں ہوئے گا اسی کوشش کریے اور مالک الملک احسان فرمائے مالک الملک نے گیارہ مہینے اندروں ایک مہینہ ایسا دے دیتا ہے کہ میرے بندے مسلمان میرے آخر زمان پیغمبر دے امتی مرد حضرات عورتہ اپنے گناہ وانو بخشا کے جنند سارٹیفیکیٹ میرے کو لیلن اللہ نے عطا کی تا ہے اور انہا راتا اندروں راتا اس مہینے اندروں آخری اشرا اللہ دل جلال نے عطا کر دیتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری اشرا ہندہ شدہ میدرہ ہو اپنا تیبند کس لیں دے وعیقہ دا اخلا ہو اور اپنے کارے میں بھی جگان دے ساری ساری رات اللہ دا ذکر کر دے قرآن در مسجد اندر ساری ساری رات اللہ دل جلال دا ذکر کر دے اور اج دکھان دا علاج کیے مسیبتان دا حل کیے پریشانی دا حل کیے دکھان دا علاج کیے اور بے برقدی دا حل کیے بے برقدی دا سبب کی اور اندہ حل کیے میں کوشش کران گا انتہائی اختصار دے نال رب ذل جلال دا قرآن آخر و زمہ پیغمبر دے فرمان چو میں بار نہیں نکلان گا انہا دی روشنی اندر قرآن بھی پڑھان گا حدیث بھی پڑھان گا حدیث بھی سناوا گا اللہ ذل جلال ساڑھا بیٹھنا اپنی بار دا اندر قبول و منظور فرمائے فرمان کا نیت خالص جنہ اخلاص جنہ تقوی جنہ اللہ دینا المحبت جنہ اس رمضانی المحبت جنہی قرآنی المحبت زیادہ ہوئے گی اللہ دا قرب و نا زیادہ نصیب ہو جائے گا اللہ نے انسان دو چیزیں دو پیدا کیتا ہے انسان دو چیزیں دا مرکب ہے ایک جسم اور دوسرا روح اگر جسم نو روح تو الگ کر دیتا جائے تو پھر نہ روح دی کوئی حسیت ہے نہ کوئی جسم دی حسیت ہے نوی بات سمجھ آرہی روح اور جسم جدو کٹھے نے پھر ایک انسان ہے اگر جسم چون روح نکل جائے تو پھر ایسی کی کہنے ہیں اللہ سے میتے انہوں سے کر رکھ دے پیاری ماں پیارا باب اللہ جنہوں نے حیات نہیں سیت و عفیت والی ایمان دی سلامتی والی زندگی دے جنہوں نے فوت ہو گیا اللہ کبران منور فرمائے بیٹا بیٹی خامد بیوی انہوں سے کار رکھ دے نہیں کار رکھ دے رکھ بھی نہیں سک دے جسم اور روح اکٹھ ہے پھر کیے انسان جسم دی خوراک باستے ماظر طرح نہ کم آنگا مارے مارے پھرنے رات نو فصل نو پانی لان جانا ہوئے رات نو فیکٹریچ ڈیوٹی دے دو بجے جانا ہوئے تین بجے جانا ہوئے ساڑھے تین بجے جانا ہوئے کی کرنے ہوئے امی جی نو کہہ کے سونے ہوئے لارم لگا کے سونے ہیں یعنی دن رات اس جسم دی خوراک واسطے اسی ایک کر دینے ہیں پیارے بیٹے پیاری بیٹی پیارا باپ پیاری ماں پیارا گھر پیارا وطن چھڑ کے اسی بیرون ملک جا کے دن رات مزدوری کرنے کینے دکھاتا ہے جسم دی خوراک دکھاتا ہے بیوی بچے اندازی پیڑ پالنے ہیں اگر کھا ماں گے نہیں کھلا ماں گے نہیں پی ماں گے نہیں پیلا ماں گے نہیں مر جا ماں گے کمزور ہو جاں گے آہستہ آہستہ دنیا تو چلے جا ماں گے جی میں انسان جسم دی خوراک دی فکر کر دا ہے کیا قدے اسی رو دی خوراک دی بھی اس طرح فکر کیتی جس طرح جسم دی خوراک دی ضرورت ہے معقولات مشروبات اس طرح اللہ دی جی رو سانو عطا کیتی ہے انہوں بھی ضرورت ہے کیا اسی قدے رو دی خوراک واسطے بھی اگنا احتمام کیتا ہے جنہی ہے صاحب کنہ احتمام ہے دسو بھئی اپنے اپنے سوچو کیا واقعی رو دی خوراک واسطے اسی کوئی احتمام کرنے ہے جسم دی اللہ نے مٹی تو بیدا کیتا ہے اور ان دی خوراک دا معقولات مشروبات پینے والی چیزیں کھان والی چیزیں کتوں بیدا کیتی ہیں مٹی تو اور رو نو اللہ نے آسمان تو اتاریا اور ان دی خوراک دا انتظام بھی کی گیتا ہے رو نو اللہ نے کتوں اتاریا ہے آسمان تو اور جاندی کتے آسمان دی طرف پھر لمبا واقعہ ایک موضوع لگے آشمان تو آئی ان دا خوراک دا انتظام و انسرام بھی اللہ ذو الجلال نے کتو کیتا ہے آشمان تو اور انسانوں تمام مخلوقاتوں عالی اور افضل بنایا ہے اور اے بھی احسان فرمایا ہے اے عظمت عطا کیتی ہے ہو اللہ ذی خلق لکم ماں فی الارض جمیعہ ہو اللہ ذی خلق لکم ماں فی الارض جمیعہ اکو اللہ سارے اندام مشکل کشا چھاڑ دے توں گہران اگے سر نہ جھکا ہے چھاڑ دے توں گہران اگے سر نہ جھکا ہے پتھران چکیڑے آنو رزق پنچاندائے جے ہو جی کو روزی کھائے ہو جی کھواندائے مجاندہ چارا لگے بکریاندہ چارا اللہ نے الگ پیدا کیتے کیڑے مکاڑے آن دی روزی اللہ نے الگ پیدا کیتے جے ہو جی کو روزی کھائے ہو جی کھواندائے تین آن دے وے پتھر دے وے ہو شدی رضا کچھ بھی نہ دے وے ان کون پوچھدائے ان دے دین اندر بھی ہکماتے تھوڑا جواز کھول دیں ان دے دین اندر بھی ہکماتے او بیٹیاں دین دے دے ان دے اندر بھی ہکماتے بیٹے آتا کردے دے اندر بھی ہکماتے رلوی بارش پاندے تے اندر بھی ہکماتے اللہ دل جلال والی کرام اے انسان تیرے واسطے اللہ نیکی بنایا ہے اللہ فرمان دینے ہو اللہ زیر خالق لکم ما فی الارضی جمع آئے جو کچھ زمین اندر سارے دا سارا انسان اللہ نے تیرے واسطے بنایا ہے تینوں کاندے واسطے بنایا ہے او اللہ دا قرآن اللہ فرمان دینے ہو ما خالق تل جنہ والانسان اللہ لی عبدون میں جنہ نو نہیں پیدا کیتا میں انسان نو نہیں پیدا کیتا مگر اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے اللہ سونے آئے تو انسان نو بڑا خوب صورت بنایا ہے اللہ فرمان دینے میں چار قسمہ کھا کے اللہ ذو الجلال ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار قسمہ کھا کے اللہ ذو الجلال دا قرآن میں انسان نو بڑا خوب صورت بنایا ہے پھر بھی انسان میرے کلو دور ہے اللہ ذو الجلال فرمان دینے مماغرہ کبی ربی کل کریم مماغرہ کبی ربی کل کریم اللہ ذو الجلالی والی کرام فرمان دینے کہ تسی میرے کو لوگ کیوں تو اکھے اندر چلے گئے ہو تو انہوں کیسے چیز نے تو اکھے اندر ڈال دیتا ہے تو انہوں کیسے چیز نے تو اکھے اندر مپلا کر دیتا ہے ایسی اس عمران صاحب بند کر آؤ کو فیری چلو ایسی اس عمران صاحب بند کر دیتا ہے انہا للاہی و انہا الہ راجون لوڑ کٹ کر لو کو فکی بند کر دیتا ہے بس ٹھیک ہے اللہ ذو الجلالی والی کرام نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم واتین وزیتون وطور سینین وہاز البلد العمین لگا دو خلاقنال انسان فی احسانی تقویم میں انسان بڑا احسان بنایا ہے خوبصورت بنایا ہے تے اللہ ذو الجلال فرمان دینے یا ایوہاللزین آمن اذکر اللہ اے ایمان والو اللہ نو یاد کرو ایمان والو اللہ نے ایمان والی انہوں مخاطب فرمایا ہے اے ایمان والو اللہ نو یاد کرو اللہ نو یاد کرو اللہ دو الجلال جی کنہ یاد کریے پیارے اللہ سورہ احضابے آیت نمبر بتا لی اندر اللہ نے فرمایا یا ایوہاللزین آمن اذکر اللہ تمہیں نو یاد کر میں تے نو یاد کرانگا اللہ سونے آکنہ یاد کرنے آمن اذکر اللہ ہا ذکران کثیران ذکران کثیران وسبحو بکرتا واسیلہ امام شکعانی رحمت اللہ اللہ فرما دینے اس اے دم فون بیان کردینے فتو القدیر چوتھی جلت اندر بیان کیتا بندہ سفر اندر ہوئے بندہ حضر اندر ہوئے بندہ دکان داری اندر ہوئے بندہ ڈیوٹی تے کر رہے آئے بندہ زمیدارہ کر رہے آئے بندہ مقیم ہوئے مسافر ہوئے اپنی زبان تے اللہ دا ذکر رکھ لوئے سبحان اللہ دی تسبیح ہوئے الحمدللہ دی تسبیح ہوئے اللہ اس دکان اندر برکت پا دین دینے اللہ بندے دی زندگی اندر برکت پا دین دینے اللہ بندے دیاں بیماریاں دور فرما دین دینے اے قرآن اللہ دا ذکر رہے نماز اللہ دا ذکر رہے بندہ صبح و شام اللہ دے ذکر کر دا رہن دے پیارے اللہ پیارے آقا فرما دینے جیڑا بندہ صبح و شام اللہ دا ذکر کر دے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ خداعالہ انہو بیان کر دینے سونیاں اللہ دے ہاں زیادہ محبوب کونے اللہ دے ہاں زیادہ پیارا کونے اللہ نو پیارا کون لگ دے پیارے آقا فرما دینے ازاکیرون اللہ کسیران جیڑا اللہ دا ذکر بندہ کسرت نل کرنوال ہے مرد ہوئے یا عورت ہوئے اللہ نو کسرت نل یاد کرنوال ہے اللہ دا پیارا بن جاندہ ہے اللہ دا لادلہ بن جاندہ ہے اللہ دا محبوب بن جاندہ ہے اللہ دل جلال اندھی نسرت فرما دینے اللہ اندھی مدد کر دینے اللہ انہو زندگی دے کسے موڑ دے بے یارو مددگار نہیں چڑھ دے اللہ دل جلال جی پیارے آقا کلوں پچھیا سونے ہاں اللہ تے رستے اندر جہاد کرنے والا بھی فرمایا اوندے نالوں بھی اللہ تے ہاں ذکر کرنے والا افضل بندہ اے دوسرے مقام تے فرمایا سبق المفردون اگے نکل گینے اگے نکل گینے دور نکل گینے صحابہ آتے کہندے نے سونے ہاں سونے ہاں عمالدار لوگ نے اللہ تے تیرے راستے اندر مال خرچ کر کے اگے نکل گئے زکاة دے کے اگے نکل گئے صدقہ اخراد کر کے اگے نکل گئے پیارے آقا نے تسبیحات دستی تیا پیارے آقا نے دستیا تُسی اے پڑیا کرو آلہ اوندبی اوکم بے خیر آمال کوم فرمایا تونوں میں ایسے عمال دی خبر نہ دیما جڑے سونا چاندی اللہ دل جلال دی راہ اندر خرچ کرنا نالو افضل نے فرمایا سبحان اللہ پڑیا کرو الحمدللہ پڑیا کرو اللہ کو اکبر پڑیا کرو فرمایا اے سونا چاندی اللہ دی رانا اللہ دے رستے اندر خرچ کرنا نالو افضل عمالے اے عمال دا پتا امیر سے ہابا نو بھی لگ گیا تاجرہ نو بھی لگ گیا او بھی اے عمل کر لگ گیا پھر غریب صحابہ اے سونیا او اے بھی عمل کر دینے پھر پیارے آقا فرمایا ذا علی کا فضل اللہ پھران صاحب یہ اے اللہ دا فضل اللہ دا ذکر بھی گسردنال اور اللہ دے راچ مال بھی بے دری اللہ پیارے آقا فرما دینے ذا علی کا فضل اللہ یو تی ہی میں یا شاہ اے اللہ دل جلال والی کرام دا فضل اے جنو چاندے نواز دیندے جن دے تے چاندے اپنا فضل فرما دیندے دے پھر اس واس دے پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل لازم مل استغفار اج شکوے شکوے کاروبار تھپ ہو گیا کرانچ لڑائیاں بے سکونیاں بیماریاں اینیاں اور دن رات دوائیاں دے پیچھے کہ دے اللہ انو اسی یاد کی تائیں آئیے اللہ دے قرآن کو لو پوچھنے ہیں اللہ فرما دینے فرمایا اے کائناتے لوگو تو اڈے تو کول اللہ دی ذل جلالی والی کرام دی طرفوں ایک نصیحت آگئے ایک ذکر آگئے حاکیم سلاة تالے ذکری یہ ذکر کیے اللہ ہو اللہ ہو کردہ روے اللہ نو ایسے ذاکرین دی کوئی پروار نہیں ہے اللہ ذل جلال پسند نہیں کردے بندہ کاروی چھڑ دے وے بندہ کارو باروی ٹھپ کردے وے بندہ اپنے بیوی بچیاں نو بھی خیر آباد کہہ دے وے جنگل اندر جا کے جونپڑی لگا لوے کہوے میں اللہ اللہ کر رہے ہیں اللہ ایسے بندے نو زیادہ پسند نہیں کردے بلکہ پسند ہی نہیں کردے اللہ کنو پسند کردے نے اللہ فرما دینے بندہ نیکیاں بھی کردے میں نو یاد بھی کردے اپنے بیوی بچیاں اندر بھی رہن دے نماز دے ٹیم نماز پڑدے تلاوت دے ٹیم تلاوت کردے ذکر زکار دے ٹیم ذکر زکار کردے اپنا کاروبار بھی کردے پیارے اللہ فرما دینے نسیت آگی عواز آگی ہے اندھے کلو سکلو وَشِفَاءُ الْلِمَا فِسُدُورِ جیڑا بندہ قرآن پڑدے اللہ دہ ذکر کردے قرآن بھی اللہ دہ ذکرے کتے لکھی ہے اواللہ قلو بچھنے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكَرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِضُونَ میں نے تے قرآن دی سی ہوں دے دی اللہ فرما دینے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكَرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِضُونَ اللہ ذُلْجَلَالِ رسول اللہ دی ہفاظتہ زمہ اٹھایا ہے جیڑے مسلمان اندھے تے عمل کردے نے اندھے نال محبت کردے نے انہوں پڑھ دے نے پھر کیا مندہ دن ہوئے گا ایدروں قرآن آجائے گا بندہ کبر آیا ہوا ہوئے گا اللہ ذو الجلال کی مسند احمدی حدیث پیارے آقا فرماندے نے بندہ کبرایا خویا ہوئے گا یوم یفر المرء من آخی و امی ہی و ابی اے اللہ دا ذکر کرنوالا بندہ قرآن دی تلاوت کا سرطنال کرنوالا بندہ کبرایا ہوئے گا تے قرآن سفید لباس اندرہ کے تھپکی دے گا اللہ ہم جعلنا من خوم اللہ سونے ہاں مینو بھی انہا جو شامل فرمال ہے تے سانیا والے تے تمام لوگانو شامل فرمال ہے اللہ تے ذو الجلال والی کرام دی قداب دی تلاوت کرنوالا یہ آگے تھپکی دے گا کہوے گا ہے توں کبرانا اے جا موڑ کے پچھے دیکھے گا اے توں کونے کہوے گا میں تیرا ساتھی قرآن جڑتوں میں نورات نو سندا سے میں نورات نو پڑتا سے میری یہاں تلاوتاں کردا سے نہ تینوں تیری والدہ نے کیا کہنا اور جاگ تیری والدہ تینوں جاگن تے مجبور نہیں کیتا گرم تے نرم بستر موجود سی تیری بیوی نے تینوں جاگن تے مجبور نہیں کیتا تیرے بام بائی باپ نے جاگن تے مجبور نہیں کیتا اے قرآن کہوے گا تو میری محبت اندر جاگ دا رہا سارا دن محنت مزدوری کر کے آیا تو میری محبت اندر ساری رات جاگ دا رہا اے قرآن کہوے گا اللہ اللہ دل جلال جی اس بندے دے حق اندر میری سفارش قبول کر کے تے جنت عطا کر دیو السیام والقرآن صحیح حدیث اندر پیارے آقا نے فرمایا السیام والقرآن یشفان لعبدن یوم القیامہ وَيَقُولُ الْقُرْآنِ مَنَاتُهُ النَّوْم بِاللَّيِّلِ فَشَفِّعْنِ فِي یہ قرآن سیرتے ہوئے گا ادر و روضہ آجائے گا وَيَقُولُ السِّحَامُ مَنَاتُهُ تَعَوْم وَشَّحْوَا پیارے اللہ تمہیں نو فرض کیتا میری انہیں بڑی قدر کیتی انہیں میرا بڑا اکرام کیتا احترام کیتا اللہ جی نہ انہیں پائی دیکھ رہا سی نہ انہیں پہن دیکھ رہی سی نہ انہیں ماں دیکھ رہی سی نہ انہیں باپ دیکھ رہی سی نہ دوستہ باپ دیکھ رہی سی نہ کوئی ہور دیکھ رہی سی اللہ سونے آہ انہیں تیارے تو ڈر کے میری قدر کیتی فَشَفِّعْنِ فِي آہاں فرمایا میری اللہ سفارش قبول کر کے انہوں جنت آتا کر دے پیارے آقا فرمان دے نوائیو شفان انہوں دو مہندی سفارش اللہ دل جلال والی کرام قبول کر کے بندے نوچنت آتا کر دے نگے گنیا رہن کانے میں اس وقت سے کہنا اوئے وَوَوَا رہن کا ماہ رمضان دیا اوئے وَوَا رہن کا ماہ رمضان دیا اس اللہ دے مہمان دیا اوئے وَوَا رہن کا ماہ رمضان دیا اس اللہ دے مہمان دیا اوئے دل مومنان دے پر نور ہوئے دے جو خوشیاں دے مصرور ہوئے سن سن کے اعتاق قرآن دیا اوئے وَوَا رہن کا ماہ رمضان دیا ایت رحمت والا مہینہ ہے ایت برگت والا خزینہ ہے رہن کا ماہ رمضان دیا اوئے وَوَا رہن کا ماہ رمضان دیا اوئے لگا جان دائی رب دا پیرانا جی اوئے لگا جان دائی رب دا پیرانا جی یہ تے قسمت نال پھر آنا جی اوئے کی زندگیاں نے انسان دیا اوئے وَوَا رہن کا ماہ رمضان دیا اللہ ذوال جلال دا ایک قرآن دا حور مقام اللہ فرمان دے نفذکرونی اذکرون کون اوئے میرے بندے تمہنو زمین تے یاد کر میں آسمان تے یاد کرانگا تمہنو فرشتے یاد کر میں رب العالمین تیرا عرشتے تذکرہ کرانگا تم کلیاں بیٹھ کے میں نو یاد کر میں کلیاں بیٹھ کے یاد کرانگا تمہنو لوگاں اندر بیٹھ کے میں نو یاد کر میں فرشتے اندر بیٹھ کے تیرا تذکرہ کرانگا حدیث اندر آن دے سجید نبو حریر رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دینے اللہ دے فرشتے سیاہ ہو پوری روح زمین تے چکر لگان دینے وہ تلاش کی کر دینے وہ کندے واستے چکر لگان دینے کی تے ویندے نے اللہ دے ذکر دی مجلس ہو رہی ہے اللہ دا قرآن پڑھے جا رہے پڑھے جا رہے سنے جا رہے سنایا جا رہے وہ اللہ تل جلالی والی کرام دے وہ جڑ جنا جنا فرشتے نے چکر لگان دے لگان دے ایک فرشتے دیکھان اندر آواد پہئی ہے سائیاں والیاں تے اندر قرآن پڑھے جا رہے قرآن سنے جا رہے وہ دوسرے فرشتے انواں آواد لگان دے وہ کہنے دے آئیو ساڑا مقصد پورا ہو گیا ہے وہ سارے اپنے پران دے انہال اس مجلس نو ڈانپ لیندے نے مجلس ختم ہوئی فرشتے اللہ تی طرف گئے حدیث اندر آئندہ فرشتیاں گھلو اللہ ذو الجلال پوچھ دینے حالانکہ اللہ ذو الجلال والی کرامت جانن والے پوچھ دینے کہ تو آئے ہو فلاں پینڈ اندروں آئے ہیں فلاں چک اندروں آئے ہیں فلاں محل اندروں آئے ہیں فلاں شہر اندروں آئے ہیں کبھی دیکھ کے آئے ہو میرے بندیاں انہوں کس طرح لا پا ہے پیارے اللہ تیرے پیارے آقا والا دا فرمان سنا رہا تیرا گرآن سم سنا رہا ہے پیارے آقا پیارے اللہ مجلس سے ذکر دیاں لگیاں تو فرمایا میرے اللہ پوچھن گے پوچھ دینے میرے بندے کی مانگ دینے اللہ وہ تیری جنت مانگ دے لیں اللہ پوچھیں گے کیا ہونا بندیاں نے میری جنت دیکھی فرمایا نہیں اللہ کہنے دے اگر دیکھ لیں اللہ ذو الجلال فرما دے لیں اگر دیکھ لیں فرمایا اللہ اس سارا کچھ چھڑ کے اللہ تیری جنتہ سوالی کر دے لیں فرمایا کسے کلو پناہ بھی مانگ دے لیں فرمایا ہاں جہنم کلو پناہ مانگ دے لیں اللہ ذو الجلالی والی کرام پوچھتے نے کہ میرے فرشتوں میرے بندیاں جہنم دیکھی فرمایا اللہ نہیں دیکھی صحیح حدیث ہے اگر فرمایا دیکھ لیں فرمایا اللہ سارا کچھ چھڑ کے جیلی تو زندگی انہوں نے دیں جہنم کو لو پناہ ہی مانگ دے رہے فرمایا میرے فرشتوں تسی گواہ ہو جاؤ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں انہیں سارے بندیاں نو معاف کر دیتا ہے مرد عورتہ نو میں معاف کر دیتا ہے فرشتیں ہیں دینے اللہ ایک بندہ تھے ویسے کسی نو دیکھنا آیا سی ویسے کو کم آیا سی اوہ بھیگیا دو منٹ لی فرمایا انہ نیک لوگان دے اچھی مجلس دے دچ بیٹھن دی برکت نال فرمایا اللہ تھے گناہ گاری بڑھا سی فرمایا میں انہوں بھی معاف کر دیتا ہے اے چھے آج دی رات جاغن دا بیٹھن دا سلہ اللہ فرما دے نہیں وہ آیا ہے انہ نیک لوگان البیگیا ہے نیک لوگان دے دچ بین دی وجہ تو میں معاف کر دیتا ہے اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تساحبو الا تقیون فرمایا توڑا ساتھی توڑے دوست نہ ہون مگر نیک لوگ متقی لوگ چھوٹے بندیاں نو دوست نہ بنایا کرو فرادیاں نو دوست نہ بناو برے بندیاں نو دوست نہ بناو اچھے لوگانہ بیٹھن دیا برکتانے اور فرمایا وَلَا يَا قُلُوا تَعَامَتْ نا توڑا کھانا کھان مگر نیک صالح لوگ کھان گے عبادت کرنے گے تو انہوں سواب ملے گا اللہ دل جلالی واری کرا فرمان دینے فَذْكُرُونِ عَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونِ فرمایا تو سی میں نو زمین تے یاد کرو میں آسمان تے یاد کرانگا اللہ دل جلال جی تذکرے کر کے کی کروگے اللہ فرمان دینے میں ساریاں توڑیاں مشکلہں آسانیاں اندر بدل دیں مانگا پیارے اللہ کہ میں آسانیاں اندر بدلیں گا آؤ ذرا میں شروع اندر حدیث پڑھئے پیارے آقا دا پیارا فرمان گرامی اللہ دل جلال دف اللہ دل جلالی واری کرام حدیثِ قدسی پیارے آقا فرمان دینے آنا میں عبدی ازا تحرکت شافتا ہو فرمایا جنہی دیر میرے بند دے میری بندی دے بولے ہل دے رہن دینے میرے ذکر دی وجہ تو میری مدد اس بندے دے نہ لے نہ با کوئی انو چور چوری کر سکتا ہے نہ ڈاکو ڈاکا ڈال سکتا ہے نہ کوئی اور کم کر سکتا ہے کیونکہ اللہ دل جلالی واری کرام دی مدد ایسے بندے دے نہ لے یہ اپنے زبان تے اللہ دا ذکر رکھ دے پیارے آقا فرمان دینے مل لازم الاستغفار جعل اللہ لہو من کل زی کے مخراجہ آج دوئی شکوے نے ہندے نیا جناب کی کریے تنگ دستی بڑی ہوگی روزی بڑی تنگ ہوگی رزگارو بار ٹھپ ہو گیا آج ایک شکوے دے دوسرا شکوہ کیے پریشانیاں ہی پریشانیاں غمی غم نے پریشانیاں دا علاج کیے کارو بار اندر برکت کی میں آئے گی پیارے آقا فرمان دینے مل لازم الاستغفار جعل اللہ لہو من کل زی کے مخراجہ فرمایا جڑا بندہ استغفر اللہ نو لازم پکڑ لیندے استغفر اللہ 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 لا علاقہ اللہ والحی القیوم اینہ ہی پڑ دے استغفر اللہ استغفر اللہ پیارے آقا فرمان دینے اللہ دنیا دیا ساریاں تنگیاں دور کر دین دے اور کی چاہیت ہے بھئی ادھر ادھر کیوں پھر دے ہو آؤ یقینِ کامل نال استغفار تُس ہی کرو اللہ دنیا دی ہر نیک تمنا پوری کرنگے اور جنت عطا کر دین گے چاہیت газ وَمِنْكُلْ some فاراجَ اللہ دنیا دیا نگیاں بھی دور کردیں گے اللہ دنیا دے غم بھی دور کردیں گے کوئی بیٹی دے گا مندر کوئی بیٹے دے گا مندر کوئی ساس باؤتھ 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 ساس دے گا مندر کوئی دj Wilson دے گا مندر کوئی دنیا دے غم کوئی پریشانیاں اندر پیارے آقادہ پیارہ فرمانِ گرامی یقین کامل نہ لج پلے بند کے عمل شروع کر لو اللہ دل جلالی والی کرام دی قسم کھا کے کہنا اللہ دنیا دیاں تنگیاں بھی دور کر دیں گے اللہ دنیاں دے غم بھی دور کر دیں گے پیارے آقا فرمان دینے ورادہ کا غو من حیث لا احتاسی اللہ ایسے بندے نو رزق کو اتھو عطا کر دینے جتھو بندے دے ویمو گمان چکنے اور رزق خیر و برکت والا وہ احساب کہ چہریاں اندر نہیں لگ دا وہ تھانے اندر نہیں لگ دا وہ بیماریاں تے نہیں لگ دا وہ پریشانیاں تے نہیں لگ دا وہ لڑائی چگڑیاں تے نہیں لگ دا بلکہ تھوڑا مل گیا خیر و برکت والا مل گیا پیارے آقا پیارے اللہ فرمان دینے کہ مال و دولتنا لسکون مل دا کنہ مال دے رکھی ہے دکٹرنا منع کر دیتا ہے اے بھی نہیں کھانا اے بھی نہیں کھانا اے بھی نہیں کھانا اگر سکون مل دا ہندہ نا پیسے انال تے سانو کونی سی لبنا چین مل دا ہندہ سکھ مل دا ہندہ پیسے انال کائنات اندر کوئی منڈی نہیں کوئی دکان نہیں جتھو سکون مل جائے سکون کتھو مل دا ہے اللہ دا قرآن اللہ فرمان دینے خبردار لوگو دکھان دا پریشانیاں دا مصیبتان دا اللہ دا ذکر کسرتنل کرو استغفار دے فیدے کی ایک دن امام احمد بن حنبل کہو رحمت اللہ اپنے کرندروں نکلے سفر کر دیاں کر دیاں دوسرے دہات اندر دوسرے شہر اندر دوسرے محلے چلے گئے مسجد قریب کہتے ہیں مسجد نو تالہ لگ رہا کہنے لگے بابا رات رہن دی اجازت نہیں جمعہ جیس کل ساڑیا مسجد تالے لگ گئے رات رہن دی اجازت نہیں ایک ہور آدمی کہنے لگا بابا جی میرے کارا جو وہ اپنے کر لے گیا کر لے جا کے بٹھا دیتا تے او تندور تے نان بائیدہ کم کردہ سی نان وغیرہ لگاندہ سی اللہ خوکبر او اٹا گن رہے ہیں دھوڑے جب پچھے چلے جو نا آج بھی باز کر آندر سڑیاں ماما پہنا او نیجریاں تحجد ٹیم اٹھ کے نماز پڑھ کے تلاوت کر کے پھر اٹا گن دیئے اور اشراک دا بھی احتمام کر کے او رزق او سالن او روٹی پکان دیئے او جڑے جڑے پیٹ اندر جائے گا سکون ملتا جائے گا نیکی دے رستے تھے اولاد لگ جائے گے او اٹا گن رہے ہیں اتنال پر رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ او امام احمد بن حمد رحمت اللہ پچھ دے نے او بھئی استغفر اللہ پڑھ جاننا ہے کچھ لبیا گئے کہلنا کہ بابا جی اللہ نے دنیا دے ساریاں ضرورتاں پوریاں کر دیتے ہیں کچھ بھی نہیں سیوارے نیارے ہوگا لہر پہر ہوگی جناب موجہ لگی ہیں اللہ نے سب کچھ اطا کر دیتا ہے اللہ نے دنیا دے ہر خاش پوری کر دیتی لیکن ایک خاش باقی ہے کہل لگے وہ کیڑی خاش ہے کہل لگے نام سنے ہیں امام احمد بن حنبلدہ کہ بڑا نیک سالے آدمی اندھی زیارت دے خاش پتہ نہیں رہندا کی تھے اللہ اکبر اندھی میں چانا اندھی زیارت کرا اپنے زندگی اندر کہنے لگے ہوئے میرے بھائی اج اللہ دل جلال والی کرام نے اوہی تیری خاش پوری کر دیتی ہے خاشاں کون پوریاں کر دیتی ہے ضرورتاں کون پوریاں کر دیتی ہے مدد کون کر دیتی ہے صرف اللہ توحید ایکو اللہ کہنے لگے منو اج کوئی کام نہیں سی اللہ دل جلال والی کرام نے منو میرے کروں کڑے ہیں تیرے سم نے آکے بٹھا دیتی ہے بھی اپنے خاش پوری کر لے معلوم کی ہویا کہ استغفار نو لازم پکڑ لو اللہ دنیا دی ہر نیک تمنا پوری کر دے گا اور اس دنیا دی شام ہوئے گی اگلی دنیا جنت عطا کر دے گا امام حسن بصری رحمت اللہ لا دکھو تین بندے آئے کنے بندے تین بندے آئے ایک آکے کہنے لگا امام صاحب دعا فرما دے ہو نیک لوگوں کو لو دعا کروالے نہیں چاہیے دے دعا فرما دے ہو شادی ہو انو کنی سال ہو گنے اولاد نہیں ہو رہی اسی پریشان ہو جانے ہیں دین والی ذات صرف اللہ ہی ہے امام صاحب نے فرمایا جاؤ جا کے استغفار کرو اللہ اولاد دے دے گا دوسرا آدمی آیا کہنے لگے ہیں امام صاحب باغات پودے کھڑے نے بوٹے کھڑے نے لیکن پھل کوئی نہیں دعا فرما دے ہو فرما لگے جاؤ جا کے استغفار کرو اللہ درکتا نو پھل لہ دیں گے کہنے لگے جی ہم بہت تھوڑا لگیا ہے کہنے بہت تھوڑا لگیا ہے سبب کی ہے اللہ دے رحمت و سی دورہ اللہ نراد نے فرمایا استغفار کرسرت نہ لکر اللہ دل جلال تیرے باغنوں کیا کر دیں گے پھل لہ دیں تیسرا بندہ آیا امام صاحب دعا فرما دے ہو کہت سالی نویشی جانور فصلہ راستے منکتے ہو گئے کہت سالی پڑ گی استغفار کرلو اللہ بارش برسا دیں کول بیٹھن والے شگرد مقتدی پوچھتے نہیں امام صاحب لما صاحب سوال کرن والے الگ الگ جواب سارے ہیں نہیں کوئی اولادہ دعا کروانا آیا تسی فرمایا استغفار کرو کہت سالی دا آیا تسی فرمایا استغفار کرو پھل نہیں لگ رہا تسی فرمایا استغفار کرو کہن لگے ان دا جواب میں اپنے کولوں نہیں دیتا کہت ہو جواب دیتا ہے اللہ ذوالجلال والی کرام دے قرآن چھو گھر صاحب کتے آندھا ہے سورہ نوح اندر اللہ ذوالجلال فرما دینے فکل تستاو فیرو کہو سبحان اللہ نیتے نہیں آرہے اللہ فرما دینے فکل تستاو فیرو ربکم انہو کان غفارا یرسل سما علیکم درارا ویمددکم بے اموال و بنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا اللہ فرما دینے استغفار تسی کسرت نل کرو اللہ مسلا دہار بارشاں برسا دینگے اللہ ذوالجلال بیٹے آن دینے مطنال نواز لینگے اللہ ذوالجلال والی کرام توڑے پھلانو درخت درختانو پھل لگا دینگے اللہ ذوالجلال ہر چیز عطا کر دینگے آؤ پیارے آقا دائے کو اور فرمانے گرامی پیارے آقا فرمان دینے جیڑا بندہ اللہ دا ذکر کرنوال ہے ہون دی مسال زندہ دی دیتی ہے جیڑا بندہ اللہ دا ذکر نہیں کردہ وہ مرد ہے جس کار اندر اللہ دا ذکر نہیں ہندہ وہ کار مردہ کرے جس کار اندر اللہ دا ذکر ہندہ جلال والی کرام دے قرآن دی انتلافتہ کریا کرو ایک صحابی دے بارے صحابہ آرز کر دینے اللہ دے رسول جی فلان صحابی اندر کر دینے اندر بڑی روشنی ہے بڑی چراغہ ہے ہر طرف روشنی آئی روشنی آئے فرمایا میرے صحابہ پیارے آقا نو جدو آ کے خبر دیتی ہے پیارے آقا فرما دینے جاؤ میرے صحابی نو جا کے دیکھ لو وہ اپنے کار اندر صورت بکرہ دی تلاوت کر رہے ہیں صورت بکرہ دی تلاوت دی برگت نال اللہ نے پورے کرنو روشن فرما دیتا ہے جس کار اندر اللہ دا قرآن پڑیا جائے شیطان اس کار اندر داخل نہیں ہندہ جس کار اندر اللہ دا قرآن پڑیا جائے اللہ دا ذکر گیتا جائے اس کار اندر لڑائی چگڑا نہیں ہندہ اس کار اندر خیر و برکت ہندی یہ بے برکتی نہیں ہندی اس کار اندر شیطان دا نزول داخلہ نہیں ہندہ شیطان چیخلا چیخدا چلاندہ ہے چونکہ اس کار اندر اللہ دا ذکر کیتا جا رہے ہیں آو ذرا اللہ دا قرآن ایک ہور مقام میں آج پیارے اکا پیارے اللہ دل جلال واری کرام فرما دینے ایڑے بندے اللہ دے ذکر تو مو موڑ لیں دیں ذرا ان آیتاں تے گھور کرو اللہ فرما دینے ومن عارض ان ذکری شکوا ہے نا کہ فصلہ تباہ ہو رہی ہیں بے موسمیاں بارشاں ہو رہی ہیں اور کاروبار بلکل بند ہو گئے بے برکتی بے برکتی ہے سبب کی یہ آئے کتے ایت ساڑھے تے فٹو ہو رہی ہے کہ نہیں کتے آیا سول میں پا رہے اللہ دا قرآن اللہ فرما دینے ومن آرد ان ذکری فإن لہو معیشت زن کا ونخشرو یوم القیام تی آم کال رب لم حشر تن آم وگد گنت بشی را قال قزالی کا آتت کا آیات نا فن شیط ہا وگد ذال کل یوم تن سا آہ اوه ذکر اللہ دا بڑا نیر اللہ قید ذکر اللہ دا اوه ذکر اللہ دا بڑا نیر اللہ ٹھوٹے دلانوں جڑن والا ذکر دے موتی رول بندے آئے اللہ ہی اللہ بول بندے آئے اللہ ہی اللہ بول دے چکا بردے بڑا آن دے رہا ہے اُتھے کوئی نہیں ساتھی دے رہا ہے روشن کر لے گوھر بندے آئے اللہ ہی اللہ بول بندے آئے اللہ ہی اللہ بول بڑے بڑے اتپیرہ پا گئے آخر وچ جا خاک سما گئے جنہ ساڑے اسواد محترم قرآن سنواندے سنواندے چلے گئے بڑے بڑے اتپیرہ پا گئے آخر وچ جا خاک سما گئے تیرا بھی ہونا ہی ایک دل بشتر گول بڑے بندے آئے اللہ ہی اللہ بول بڑے بھے ذکر اللہ اتتم ان القلوب دل مال دی محبت نی جوڑ سکتی مال نی جوڑ سکتا دنیا نی جوڑ سکتی اللہ دل جلال والی کرام دے ذکر نال بندے نوی تمانان مل جاندے پیارے اللہ فرمان دینے وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُمْ عِيشَةً ذَنْقَا فرمایا میں دنیا اندر سزائنا لوگانو دیننا ما جیڑے میرے ذکر تو مو موڑ لیندے مَاڈاک صاحب تے توڑے درمیان زیادہ دیر حال نہیں ہوں وچاند باتاں اللہ نے دی عمر اندر برکت فرمائے اَحْلَمْ وَسَحْلُمْ مَرْحَبَابِكَ جیڑا بندہ اللہ دے ذکر تو مو موڑ لیندے قرآن تو مو موڑ لیندے نماز تو مو موڑ لیندے اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ وَلَا ذِكَرُ اللَّهِ أَكْبَر نماز دا اختمام کرنا پابندی کرنا اے نئے کے جو امپڑی بنا لیجی پونجی سرکاریں کوئی فائدہ نہیں نماز دا اختمام کرنا سب تو بڑا اللہ دا ذکر ہے قرآن پاک دی تلاوت کرنا فرمایا یا رسول اللہ جی میں لوئے نو زنگ لگ جاندہ ہے قاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح بندی آن دے دلانو بھی زنگ لگ جاندہ یا رسول اللہ لوئے دا زنگ تے کیمیکل نال اتر جائے گا دلان دا زنگ فرمایا موت نو یاد کریا کرو قرآن پاک دی تلاوت کسرت نال کریا کرو اللہ دلان دے زنگ دور کر ساڑے دلان دا زنگ اللہ کی سزا دین دے نہیں دنیا اندر روزی تنگ کر دین دے توڑے جی پیچھے چلے جو پچی تیس سال اے بزورک بیٹھے نہیں کردہ اکدہ جی کمان والا تے دس پندرہ جی بے کے موجنان کھان والا آج چھوٹے تو لاکھے سارے کماندے نے برکت ہی کوئی نہیں بیسہ اینہ اندہ لیکن پتہ نہیں جاندہ کی تھے اس رہی جی اللہ فرما اندہ نے جنہ لوگوں نے میرے ذکر تو مو موڑے میں دنیا اندر سزا دے ہوں گا روزی نو تنگ کر دیا ہوں پڑھئے قرآن منخشر ہو یوم القیامت عام قیامندہ دن ہوئے گا میں ایسے لوگانوں اندہ کر کے اٹھا ہوں گا اللہ ہم اللہ تجعلنا منہ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے بندہ کوئے کہا اللہ جمعنوں کس جرم دی سزا دیتی میں تے دنیا اندر دیکھ دا سی بغیر ایننگ تو ہر چیز دیکھ دا سی اللہ دل جلال والی کرام فرمان قَالَكَ ذَلِكَ آتَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَةٌ سَا تیرے کل میرا قرآن آیا میری آیات آئی پڑھ کے سنان والیاں سنائی تیرے شعور دیتا اکل دیتی تو قرآن پل گیا سیں مَنْ جَعْلَهُ آمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ خَلْفَ دَخْرِهِ سَاقَهُ إِلَى الْنَّارِ فرمایا جنہیں انہوں اپنا رہ برمن لیا انہوں پردہ ریا سدھا جنت لے جائے گا جنہیں انہوں چھڑ دیتا اوہ حق کے جہنم چھڑ دے اللہ دا قرآن انہوں اپنے دل نہ لگاؤ سینے نہ لگاؤ دل اندر انہوں جگہ دےو اللہ دل جلال دنیا دی ہر چیز عطا کر دیں گے اگر نہیں کہ پھر جو حال آج امتِ مسلمان دا ہے انہوں دا سبب اے ہوئی ہے کہ انہوں نے ذکر تمہوں موڑے اوہ حدیث سنائیے باتیں وہ ختم کریں بخاری شریف دی آخری حدیث پیارے آقا فرمان دینے کلمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان ثقیلتان عللشان ثقیلتان فی المیزان شبہان اللہ و بی حمدی شبہان اللہ العظیم دو کلمیں اللہ نو بڑے محبوب کلمیں بڑے پیارے کلمیں اوہ پڑن والا بندہ بھی اللہ نو بڑا محبوب ہے بندہ سفر اندر ہوئے حدر اندر ہے دوکانداری اندر ہے گارو بار اندر ہوئے فرمایا زبان تے بڑے حلکے پھلکے نے لیکن ترادوں اندر بڑے باری نے بڑے بوجل نے ایک ایک کلمہ پورے پورے پلڑے اندر باری ہوئے جائے گا اوہ گیڑا کلمیں سبحان اللہ و بی حمدی سبحان اللہ العظیم فرمایا اللہ حولہ ولا قوت اللہ بلہ پڑے آکارو وَقَنْدُ مِنْ قَنُودِ الْجَنَّةِ اے جنن دے خدانے اندر ایک خدانے پیارے آقا صلی اللہ قریب سلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اے تسبیح کردہ رہندہ ہے اللہ انہوں ہر چیز عطا کردہ ہے جنی جاندار مخلوق ہے نا اوہ سبحان اللہ تی تسبیح تی وجہ تو اللہ انہوں رزق دے رہے ہیں چاندار تسبیح تی وجہ تو اللہ رزق دے رہے ہیں وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعَ اِنِسَانْ تِنُو خُوبِ صُورَتْ بَنَایا اور سارا کچھ تیرے واسے بنایا تینو اللہ رزق نہیں دے آؤ اللہ دے ذکر نال جڑ جاؤ توڑا جا قرآن ہور سنا کے میں اجازہ چاوانگا اللہ دل جلال دا قرآن کہ ایسے لوگان دا تذکرہ اللہ نے فرمایا جڑے اللہ دے محبوبندے نے اللہ فرما دے اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِدِينَ وَالْقَانِطَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والساکرین اللہ کسیرم والساکرات عطا اللہ لہم مغفرتا وعجرا عظیم فرمایا بے شک مسلمان مرت مسلمان عورتان مومن مرت مومن عورتان فرما برداری کرنوالی مرت فرما برداری کرنوالیاں عورتان ساچ بولنوالی مرت ساچ بولنوالیاں عورتان سبر کرنوالی مرت سبر کرنوالیاں عورتان اللہ دل جلال کو لو ڈرنوالی مرت اللہ دل جلال کو لو ڈرنوالیاں عورتان صدقہ اکھرات کرنوالیاں مرتے صدقہ اکھرات کرنوالیاں عورتہ روزے رکھنوالے مرتے روزے رکھنوالیاں عورتہ آپ نے شرمگا دی ہی فاضد کرنوالے مرتے شرمگا دی ہی فاضد کرنوالیاں عورتہ وزاکرین اللہ کے شیرہ اللہ تا کسرتنال ذکر کرنوالے مرتے اللہ تا کسرتنال ذکر کرنوالیاں عورتہ شروع اندر بھی میں ذکر کیتا ہے نا کہ مغفرت بخشش اللہ نے رکھی انہاں لوگاں آس اللہ میں نتوحانو قرآن دی تعلیمات دے مطابق زندگی گدارن دی توفیق دے آخر اندر میں فرک ہمانگا ساریاں مشکلان دا حل ساریاں پریشانیاں دا حل ساریاں مصیبتان دا حل بے اتفاقی دا حل بے برکتی دا حل خیر و برکت دا ذریعہ اللہ دا ذکر ہے اللہ دا ذکر ہے اوہ اذکار جو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام پکیتے اور سانو کرنے چاہیے دینے قرآن پاک دی تلاوت کا ساری تنال اور نماز دی پبندی آقیم صلات اللہ ذکری فرمایا نماز قائم کرو میرا ذکر ہے اور فرمایا والا ذکر اللہ اکبر سب تو بڑا ذکر ہے اللہ دل جلال توڑا بیٹھنا میرا گفتگو کرنا جڑی ساریاں اچھیاں گلانے اوہ مالک الملک دی توفیق نال کمی کتائی اوہ میری طرف ہو اللہ سانو معاف فرمائے اللہ دل جلال ریاکاری تو بچا کے اس سارے بیٹھنا اپنے بارگاندر قبول و منظور فرما کے سانو اپنے ذاکرین بندیان در و شامل فرما اللہ سارے دنیا بھی بہتر کر دے اللہ سارے آخرت بھی بہتر کر دے اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما اللہ سارے اولادن سارے واسطے اکھاندی ٹھنک بنا اللہ بے شمار بہن بائی نے اولاد نہیں اللہ سارے ورگ فقیرانوں کہندے نے اللہ تیرے حضور عرصی التجا کرنے ذکر دی مجلس سے اللہ خالی نہ موڑی اللہ انہ پہنانو پانیانو اولادنا المالہ مال کر دے اللہ جڑے تنگ دست حال نے اپنی رحمتنا تنگ دستیاں دور فرما دے اللہ جڑے مشکلہ اندر کے رہنے اللہ اپنے فضل نالوں نے دیا مشکلہ اندر فرما دے اللہ جڑے مکروز نے اپنا کرم فرما کے انہوں نے کردے دور فرما دے اللہ اللہ ہم مردکنا رزکا حلالا حنیئم مریم مبارکا فی اللہ سارے یاولادانو سارے واسطے اکھاندی ٹھنک بنا اللہ جڑے حفاظ جڑے قرہ اکرام تیرا قرآن سنا رہنے اللہ والدین واسطے انہوں صدقہ جاریہ بنا انہوں قوت اتا فرما اللہ حمل قرآن بنا اللہ عمل قرآن بنا اللہ میرے بھائی میاں عمران صاحب انہ دے رفاقہ جنہ نے خوبصورت مجلس سجائی ہے پیارے اللہ تیرے حضور التجا کرنا ریاکاری تو سانو سارے انہوں محفوظ رکھی اللہ سارے انہوں بنا خوف آندہ ہے بہت خوف ہے اللہ ریاکاری تو محفوظ رکھی اخلاص دی دولتنا اللہ سانو مالہ مال کر اللہ اخلاص دی دولتنا اللہ دل اندر آندہ ہے اللہ تو خرچ کے نکال لے دے دل تیرے قبضے اندر میں اللہ انا پانیا دی عمران اندر برکتا فرما شیطان دے فتنہ تو محفوظ فرما کے ساری زندگی اللہ جنہیں اے دین دی مسجد دی علمان المحبت کر دے اللہ انہوں تاکی آمد انہ دی انسلہ اندر اے دینداری اے محبت مسجد دی اہل علم دی اللہ تجھنے انہوں دیتی اللہ انہوں نے دیا نسلہ اندر باقی رکھ اللہ جنہیں اس مجلس اندر مرد اورتاں بیٹھے نے اللہ اتاک رات دے ادھی رات دا ٹائم ہے اللہ سب دیا جو جو حاجدہ نے پوریاں فرما دے اللہ ساڑے کول کچھ نہیں تیرے خدانے بڑے پڑے نے سنو اپنے گردی بار بار زیارہ نصیب فرما پیارے اللہ جنہ دے والد فوت ہو گئے اللہ جی انہوں نے دیا کبران اٹھنڈا فرما دے جنہ دے والدہ فوت ہو گئے انہوں نے دیا کبران اٹھنڈا فرما دے پیارے اللہ جنہ دے دونوں فوت ہو گئے اللہ انہوں نے دیا کبران اٹھنڈا فرما دے جو حیات نے پیارے اللہ انہوں سے توافیت والی ایمان دے سلام دے والی زندگی عطا فرما ربنا حبلنا من ازواتنا وزرياتنا قراد آجن وجعلنا للمتقین اماما ربنا اغفر لنا والاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجال في قلوبنا وقلنا للذین امنوا ربنا انك رعف الرحیم سبحان ربک بردت ما یسفون والسلام على المرسلین والحمد لله